پیار کی ہے کبھی زندگی میں ہنجاب کی بڑی نامور آرٹسٹ اس وقت ڈراما کرنے یہاں پر آئی ہوئی ہیں سبا چودری صاحبہ ان سے چند باتیں کرتے ہیں تھیٹر کے حوالے سے اسلام علیکم میڈ اللہ کا شکریہ کتنا وقت ہو گیا شو بیس کی فیلڈ میں انٹری ہوئی مجھے عرصہ ہو گیا میکسیمم کوئی چار پانچ سال چار پانچ سالوں میں آپ نے کیا سیکھا تھیٹر میں کیا سیکھا سیکھا یہی کہ ادھر ریس لگی ہوئی ہے کہ کوئی بھی کسی کے لیے رکھتا نہیں ہے ادھر مطلب وہ نہیں ہے جو اپنی مدد آپ والا حساب ادھر وہ ہے ادھر محنت کرو گے جتنی محنت کرو گے آپ اتنا آگے بڑھ سکتے اچھا آپ کے شو بیس میں استاد کون ہے جو آپ کو لے کے آئیں اس فیلڈ میں جنہوں نے آپ کی انٹری کرائی استاد نہیں کہہ سکتے میری ممہ انہوں نے آزا آرٹسٹ انہوں نے کام کیا کافی عرصہ اس کے بعد جب ہماری سٹیڈیز کمپلیٹ ہوئیں اس کے بعد پھر ہم اس فیلڈ میں آئے سٹیڈی بھی کیے ماشاءاللہ ہاں جی ماشاءاللہ کیا سٹیڈی کمپلیٹ کر لی یا کنٹینیو ہے ابھی کنٹینیو کرنے ہی دوبارہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ تھیٹر میں کس طرح ادھاکاری پسند کرتی ہے کومیڈی پسند کرتی ہیں سنجیدہ ادھاکاری کرتی ہیں یا کیا ایم رکھتی ہیں آپ دونوں ہی ضروری ہیں سنجیدہ بھی اور کومیڈی بھی سنجیدہ اس سنس میں ہوتا ہے جب آپ کا کوئی بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس میں آپ کو سنجیدگی دکھانی پڑتی ہے اور کومیڈی تو ویسی ہوتی ہے کیونکہ ہماری جو پبلک ہوتی ہے وہ کومیڈی دیکھنے کے لیے آتی ہے بہت پریشان ہوتی ہے تو یہاں پہسنے کے لیے آ جاتی ہے تو کومیڈی تو ہوتی ہے مجھے جو کریکٹر کی اس میں بات ہوتی ہے تو کومیڈی زیادہ مجھے اچھی لگتی ہے کہ مطلب زیادہ سی بات ہے وہ بھرپور ہو جاتی ہے کہ اچھا ہو جاتا ہے سارا کچھ انٹریوی اچھی ہو جاتی ہے آج جو ڈراما سیروز تھیٹر میں پرفارم کر رہی ہیں آپ اس میں آپ کا کیا کریکٹر ہے میں اس میں نرس ہوں ہاں جی میں ہم ہسپیٹلز پر ہمارا یہ سارا وہ لگاو ہے کہ ہم ہمارے یہ در جو چودری صاحب ہیں ان کے تین بیٹے ہیں اور ان کو باؤنڈ نکلتا ہے ان کا پتنی سات آٹھ کروڑ کا تو ہم ان کو پہلے ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تاکہ پھر ان کو ان کی یہ خبر سنا سکے تاکہ ان کو کوئی دل کا دورہ نہ پڑتا ہے تو میں ڈاکٹر رہے ہیں اب ڈاکٹر رہیں اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو جو لوگ راول پینڈی اسلام آباد سے آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو کیا میسج کریں گے کہ یہ ڈراما اگر وہ دیکھنے آئے تو کیوں دیکھنے آئے اس ڈرامے میں کیا ہے اس ڈرامے میں یہاں پہ ہماری ڈراما فیملیز بھی دیکھنے کے لیے آتی ہیں بچے ہوتے ہیں ساری عورتیں سب فیملیز ڈراما دیکھنے کے لیے آتی ہیں ہمارے ڈرامے میں کوئی ویلگیریٹی نہیں ہے کوئی گندی بات کوئی گندی حرکت ہمارے سارے آٹسٹ بہت سینئر ہیں بہت رسپیکٹیبل سارے آٹسٹ ہیں ہمارے کوئی بھی ان سب کو اس چیز کا بہتر پتہ ہے کہ ڈراما لائن جو ہے وہ کس طرح خراب ہو سکتی ہے وہ انہی چیزوں سے خراب ہو سکتی ہے تو ہمارا ڈراما بہت فیملی ڈراما ہے اچھی کومیڈی کے ساتھ بہت اچھے میسج کے ساتھ جو ہمارے تھیٹر میں ان میں ڈانس بھی پرفارم ہوتا ہے تو آپ ڈانس بھی کر لیتی ہیں کہ نہیں ہاں جی تو آج کا جو ڈراما ہے اس میں آپ کا ڈانس بھی یہ پرفارمس ہے ہاں میرا پرفارم بھی ہے کتنے سانگز پہ آپ پرفارم کر رہی ہیں ڈانس میرا ایک ہی سانگ ہے ہاں جی اور وہ سانگ وہ سانگی بہت لمبا ہے تو وہ ایک ہی ہے آپ یہ بتائیں آپ سے پہلے بہت سارے آٹسٹ جو ہے وہ ہمارے ملک میں موجود ہیں جو ہمارا سبز حلالی پرچم جو ہے پوری دنیا میں بلند رکھے ہوئے ہیں آپ کا فیورٹ اور پسندیدہ آٹسٹ کون ہے میل میں بھی بتائیں اور فیمل میں بھی میل میں تو ایک دو ہیں جو ہمارے سٹیج آٹسٹ ہیں وہ ایک دو ہیں اور فیمل میں سے ایک ہیں میڈم نرگز جنہوں نے بہت سٹرگل کیا جنہوں نے بہت میند کیا اس حساب سے جو ہر ایک لڑکی جو اس فیلڈ میں سٹیج لائن میں آتی ہے تو ان کو سب سے پہلا نام ان کو نرگز سی بتایا جاتا ہے تو وہ ایک ایک شروع سے ایک بات ہے اور لڑکوں میں جو ہیں وہ نسیمی کی سر اور ناصر چینیوٹی سر یہ جو ہیں ان کی ان سے ہم سیکھتے ہیں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ابھی نسیم سر ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں تو بہت اچھا اچھا بھی لگ رہا ہے اور کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے آپ سمجھتی ہیں کہ تھیٹر ابھی تک زندہ ہے اور لوگ اسی طرح آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے اور تھیٹر کی پبلک ابھی بھی موجود ہے بالکل ہے لیکن جو پہلے کی نسبت ابھی تھوڑا سا فرق پڑا ہے کیونکہ یہ کچھ حالات کی وجہ سے کچھ ہمارا یہ جو لوگ ڈاؤن لگا کوویٹ کی وجہ سے اس وجہ سے باقی ہمارے تھیٹر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں ہو کہ پبلک نہیں آ رہی ہے یا پبلک آوائیڈ کرے تھیٹر کو کیونکہ ہمارا تھیٹر غلط لائن نہیں ہے اس کو لوگوں نے بنا دیا لیکن یہ غلط لائن نہیں ہے ہمارا تھیٹر اس میں بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں جو اکثر موشلی ہوتا ہے بہت سارے آرٹسٹ ٹیج آرٹسٹ وہ ٹیلی ویزن کا رخ کرتے ہیں فلم کا رخ کرتے ہیں آپ ٹیلی ویزن پر کام کرنا زیادہ بہتر سمجھیں گی یا فلم میں ٹیلی ویزن ٹیلی ویزن ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اور فلم ہے تو خیر ہمارے پاکستان میں ابھی ہمارے پنجاب میں تو بننی نہیں رہی بننا بند ہو گئی ہیں کراچی جو سندھ والی سائیڈ ہے ادھر فلم میں بنتی ہیں بہت اچھی بنتی ہیں اس میں نورڈ آرٹس میں کوئی شک نہیں ہے بہت اچھی فلم میں بنتی ہیں ظاہر سی بات ہے ہم دراصل ہیں بھی کراچی کے تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی اپورچانیٹی ملے گی تو ہم ضرور کریں گے پیار کی ہے کبھی زندگی میں پیار دیکھیں ہماری تو ایک ایسا بات ہے لوگوں کو ہمزہر دوسرے دن ہو جاتا ہے لوگوں کو ہمزہر دوسرے دن ہو جاتا ہے ہمارا پیار ہمارے پاس جتنے ٹائم ہی نہیں ہوتا ان شارٹ پرپوزل بھی آتے ہیں آپ کو وہ تو ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا کو کتنا ایک سپورٹ سمجھتی ہیں آرٹسٹ کے لیے آج کے دور میں بہت زیادہ کیونکہ سوشل میڈیا جو سائٹس جتنے بھی ہیں فیس بک یوٹیوب انسٹرگرام ٹک ٹاک ساری یہ بہت زیادہ جن لوگوں نے ہمیں لائیو نہیں دیکھا ہوا وہ ہمیں ادھر سے دیکھ کے آ جاتے ہیں اس کہتی ٹک ٹاک ہے میری آئیڈی سبا چودری زیرو نائن جی ان کا سبا چودری زیرو نائن ہے آپ ان کے فین بنیں تو آپ ان کی ٹک ٹاک آئیڈی کو ضرور فالو کریں بہت شکریہ سبا چودری آپ نے ٹائم دیا thank you so much